پاکستانی شہری شہزادہ دعوت کا بیٹا سلمان والد کے ساتھ عبدوز میں کیوں گیا اور چانے سے پہلے رشتہ داروں کو کیا بتایا حیران کن انکشاف ٹائٹینک فلم کے ڈائریکٹر کا ٹائٹین عبدوز واقعے پر ردی عمل سامنے آ گیا تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں پانچ سیاہوں کو ٹائٹینک کا سمندر میں پڑا ملوہ دکھانے گئی عبدوز ٹائٹین حادثے کا شکار ہوگی جس میں سوار تمام افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں پاکستانی کاروباری شخصیت شہزادہ دعوت اور ان کا انیس سالہ بیٹا بھی شامل ہیں تفصیلات کے مطابق اینگرو فورز کے وائس چیئر بہن شہزادہ دعوت کی بہن اور سلمان کی پپو نے اس صحاتی دورے سے قبل پیش آنے والے حالات اور سلمان کے کہہ گئے الفاظ بتا کر پوری دنیا کو رولا دیا اسما دعوت کا کہنے ہے کہ سلمان عبدوز پر جانے سے پہلے خوف صدا تھا انہوں نے کہا کہ انیس سال کا وہ بچہ جو اس میں فاس گیا تھا اس کی سوچ اگلے محلے کی تھی ٹائٹین میں سوار دیگر سیاہوں کی وہاں موجود گی ان کی اپنی دلچسپی اور اپنی وجوہات کی وجہ سے ہوگی لیکن سلمان اس سہر پر اپنے والد کے لیے گیا تھا تاکہ وہ فادر ڈیو بانڈنگ کا تچربہ حاصل کر سکے اسما دعوت کا کہنا ہے کہ سلمان نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو ٹائٹین پر ٹائٹینک کا ملوہ دیکھنے جانے کے سفر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور بہت ڈرا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ لیکن یہ سفر فادر ڈیو ویکنڈ پر بھاری پڑ گیا سلمان اپنے والد کو خوش کرنا چاہتا تھا اور اپنے والد کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ٹائٹین شدید دباؤ کی وجہ سے بھٹ گئی امریکی کوس گارس نے ٹائٹینک کے ساتھ ملوے کے مقام کی اطلاع دی سمندر میں ملنے والے گمشودہ عبدوز کے حصے ہیں جو ٹائٹینک کے علاقے کی طرف جا رہی تھی ملوے کے درمیان لینڈنگ فریم اور عبدوز کے پچھلے ڈیک کی نشان دیکھی گیا ہے اس سے جہاز میں مچود عملے کے پانچ ارکان کی موت کی تصدیق ہوتی ہے ٹائٹینک فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرو نے کہا ہے کہ ٹائٹین کا سطح سے رابطہ منقطع ہونے کے فوراں بعد بیریہ کو سمندر میں ایک بے ذابتگی محسوس ہوئی تھی جو کہ کسی چیز کے پھٹنے جیسی تھی جیمز کیمرو نے کہا کہ انہیں عبدوز ٹائٹین کے لاپتہ ہونے کے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ اسی وقت پھٹ گیا ہے جب اس کا اپنی مدرشپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا ہمیں ایک گھنٹے کے اندر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جب ٹائٹین کا رابطہ منقطع ہوا تو اس وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا تب مجھے معلوم ہو گیا تھا کیا ہوا ہے اور بازریہ ای میل کچھ ساتھیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے کچھ دوست خو دی ہیں ٹائٹینک کے ملبے تک تیس سے زائد گھوٹہ لگانے والے جیمز کیمرو نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ عبدوز کے بارے میں پہلے یہ خطرہ ناک گھنٹی بچا دیتے جیمز کیمرو نے کہا کہ ٹائٹینک جہاز کے ملنے کے سیر کے لیے جانے کے خواہش رکھنے والوں کو اس افسوس ناک واقعے سے سبق سیکھنا چاہئے